اسلام علیکم ان کے تجربات سے اور ان کی نصیحتوں سے رہنمائی حاصل کرکے ایک خوشحال زندگی کے رستے پر گامزند ہو سکے ہمارے اس چینل کا موٹو ہے کچھ سیکھیں گے اور کچھ سکھائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت کچھ سکھائیں گے ہماری آج کی اس اپریسورٹ کے دو حصے ہوں گے پہلے حصے میں ہم اپنے موجز مہمان کی سٹرگل جرنی اور ان کی لائف میں جو انہوں نے رسک اٹھائے ان سے ریلیٹڈ بات کریں گے اور دوسرے حصے میں ہم اپنے مقصود عنوان جو کہ ہے how to become a leader اس سے ریلیٹڈ اپنی قویریز کا اظہار کریں گے بلا تخیر ہم آپ کو اپنے موجز مہمان پروفیسر ڈوکٹر محمد مہن سے متعریف کرواتے چلے جائیں جو کہ میڈیکل کے شعبے کی ایک معروف اور جانی مانی ہستی ہے پروفیسر صاحب آئی یونٹ ون لہور جنرل ہو سپتال کے ہیڈ ہے لہور اپتھلمولوجیکل سوسائیٹی آف پاکستان کے پریزیڈنٹ الیک ہے پاکستان جرنل آف اپتھلمولوجی کے ایڈیٹر ان چیف ہے آپ نے اپتھلمولوجیکل سوسائیٹی آف پاکستان کے ممبران کے لیے دوہزار پندرہ میں لیڈرشپ پروگرام کی شروعات کی اس کے علاوہ بے شمار نیشنل اور انٹرنیشنل اوارز حاصل کیے پروفیسر صاحب اپنے طلبہ میں ایک منفرید اور well-dressed استاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں سرسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے میڈیکل سے ریلیٹیڈ اون لائن گیمنگ کمپیٹیشنز بھی اورگنائز کرواتے ہیں جو کہ سٹوڈنٹس کا انٹرسٹ پر قرار رکھنے اور ان کو سٹڈی میں انبولز کرنے کا ایک بہترین اور انویویٹیو طریقہ ہے اس کے علاوہ آپ کی میڈیکل کے شعبے میں سروسیز سٹوڈنٹس کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی طویل سٹ ہے آئیے ان کے بارے میں انہی سے جانتے ہیں welcome sir thank you for taking the time out and joining us it's a privilege and a pleasure to have you sir thank you very much آپ نے بہت i think is a wonderful initiative جو آپ لوگوں نے start کیا ہے and it's going to go a long way آپ لوگوں کی ساری building up or maturity build کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کی i started off my father was an ophthalmologist so it was pretty much decided that i was going to be an ophthalmologist لیکن میں سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اپنا میرا مکولا جس پہ میں کام کرتا ہوں to be at the right place at the right time if you remember this in your life تو میں نے اس طرح کی جس طرح کے ہم ڈسکس کا رہے تھے کہ میں نے کون سے ایسے سٹیپس لی ہیں جن کی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں that is just because میرے پاس ایک background تھا جس کے اندر میں step in کر سکتا تھا i could step in to the shoes of my father so he was a renowned ophthalmologist Dr. اکین so he was heading ڈادادر بار hospital for a long time and he did very well in his time and days so when you step into somebody's shoes who is better than you it is very difficult جس وقت میری سب سے پہلے struggle میں نے انگلینڈ سے FRCS کر لیا دو fellowships کر دی میں اپنے father کے ساتھ آکے clinic کرانے کے لیے بیٹھتا تھا تو the patient would say Dr. آپ کو نہیں دکھانا ہم نے Dr. آپ کو دکھانا تو how could you get into his shoes تو جو میں نے اس میں کیا مجھے initially بہت اس پہ I would feel very disappointed and upset and frustrated یار میں اتنا کچھ کرنے کے بات ہی میں ادھر کا ادھر ہی ہوں تو پھر میں نہ ہی کرتا یہ سارا کچھ لیکن the good thing is my father told me what to do and he guided me through the steps ایک چند چیزیں ہوتی ہیں جو بہت آپ obviously جا کے کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کر دو یا ادھر بیٹھ جاؤ اس کو ادھر کر دو he never did that ایک silent طریقے سے you can do things جو میں نے جس طریقے پہ built کیا that was just here learning and doing hard work and جو opportunity ملی اس کو cash کرنے کا طریقہ ہے کہ you accept the challenge and do it to the best of what is available in the market if you do something lower than the market there is always room at the top but you are always alone at the top یہ بھی ایک problem ہے جیسے 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 آپ اوپر جاتے ہیں کمپٹیشن میں آتے they probably get a feeling so i started my did my career in king edward medical college and got admitted in 86 93 میں وہا سے کیا then i had an opportunity to go to ireland and england i did my frcs in three years over there and then i did a subspeciality fellowship in oculoplastics from USA after doing that i came back i was selected as senior registrar in ophthalmology i started my job in mayo hospital where i served up to post associate professor and i worked there it was a very good learning ground i think pakistan mein jo ground for learning that is the best place you can ever be the number of patients you can see the variety of patients you can see but next i got an opportunity that i was associate professor then i got selected as professor but the point yes i got selected at the age of forty but i had to go to bahawalpur because shabhas shirif sahab was chief minister that was very good initiative that south of panjab may be people who qualified are probably they can give better exposure to that area so i went over there i accepted the challenge in spite of that was a big challenge at that time but i took up the challenge i went there and i started as head of the department initially i had to face a lot of challenges but then the people were very nice over there and they accepted me and i got an opportunity to build their department through international funding to Fred and we develop a vitreo retinal department and an oculoplastics department so جہاں کوئی threat آتی ہے اس کے ساتھ اللہ chruggles ہوتی ہیں کچھ events ہوتے ہیں اس طرح کے unique جو اس کا future shape کرتے ہیں sir آپ کی زندگی میں بھی کچھ اس طرح کے risks ah باقی چند چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو کئی risk آپ کو ملتے ہیں کہ آپ کو مل گیا تو اب کیا کریں ایک چیز آتی ہے emotional question جو ہم بات کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جس وقت کوئی opportunity آپ کو آتی ہے یا آپ کو ایک risk میں آپ ڈال جاتے ہیں یا بیڈ situation میں ڈال جاتے ہیں تو اس بیڈ situation میں جب چلے جائیں تو اس کا سب سے بڑا question یہ ہے کہ آپ اس چیز کو analyze ضرور کریں لیکن کیونکہ کئی بار ہم کئی ہمارے fears ہوتے ہیں کئی بار اس fear کی وجہ سے ہم analysis نہیں کر سکتے اور analysis کیے بغیر بار روز ہیں اس کی بیس پر آپ اس کو کرتے ہیں سو اس کی ہماری کو فیزیکل ٹریننگ کو ہی نہیں کرتے کہ یہ اس طریقے سے کرنے ہیں تو I آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں probably they are much more effluent and they want to just sell their things but آپ نے تو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ میرا مطلب کہ this is right and this is wrong so if you are able to decide on the right and wrong track تو وہ سب سے بڑا important میرے خیال میں جو key step ہے رس سے نکلنے کا number one is you should have your ethical values اور آپ کے جو norms ہیں وہ آپ کے set ہونے چاہیے کہ اگر یہ چیز ہوگی تو یہ ایک فیصل validity ہے یہ چیز ہے تو اگر یہ ایسے کریں گے تو لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے اگر آپ اس چیز پہ چلتے جائیں تو جاتے ہیں and you are stuck sometime you miss something you are going to do something and you miss that تو وہ کئی threats اور opportunities آتی ہیں ایک آپ نے کہا رسک جاتے ہیں ایک میں سینیریو آپ کے ساتھ فیس کرتا ہوں کہ we were going somebody as a family were going تو at a last moment we found out that کہ ایک پرسن جو ہمارے ساتھ جس نے جانا تھا اس کے ڈاکی مرے پورے نہیں تھے تو پور situation تو probably when the onus was coming on to me that I had overlooked تو میں مطلب on that day تو we sat together اس میں پھر اگر اب اس situation میں آجائے جس سارے ان والد ہیں ایک باقی باقی نہ جا سکے تو question یہ ہوگا کہ کیا کرے میرا تو straight away یہ تھا کہ سارے ہی نہ جائے کوئی بھی نہیں جاتا that is fine لیکن پھر دوسری parties اور بیٹ میں involved ہی انہا نے کہا یہ کر دیں یہ کر دیں ایسے کر دیں تو we have a resolution but my first instant was to this is the first way we are going to do it but لیکن when you have good mind opportunities come in and people help you اور آپ اس میں سے کئی بار نکل جاتے ہیں لیکن نہ نکلیں تو don't be sorry اگر آپ نے کوئی چیز کیا اور اس سے فز گیا تو میرا مطلب کوئی بات نہیں something it happens and you have to بناتی ہیں ساد یہ بہت ہی important question ہے دیکھیں ہر بندہ پھر رہے ہیں اور ہر بندہ آپ نے آپ کو leader کہتا ہے تو how do you differentiate کے leader کون ہے اگر انگلیش اس کے جو literature ہے اس کے اندر جائیں تو اس کی definition یہ بنتی ہے this is an ability to influence a person or a group of person to achieve a common goal or a calculated goal which is to be achieved تو ایک leader آپ کو ایک سمت میں ایک طریقے کی طرف لے جا رہا ہے ٹھیک ہے he sees a new horizon he sees a vision in where to go تو he has to be at a higher podium to think beyond the people who are following him he has to show him the road وہ کہتے ہیں کہ a leader will always go to a new place where nobody has gone through تو ان چیزوں کے لیے leaders کی quality آپ میں آنا کیونکہ اس کے ساتھ جو challenging جو دوسری چیز synonymous چلتی ہے ہمارے لیے that is a manager ایک manager ہے اور ایک leader ہے دونوں میں جو فرق ہے ہمیں easy managers ہمارے ساتھ بہت ہوں گے ہمارے ساتھ آپ نے ایک سپوز آپ کا ایک سی آر ہے he can be a manager as well یا ایک professor ہے he is managing the department as well is a head of institution ہے he is a leader as well because he has a vision to see beyond what we want اس کے لیے جو attributes ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ ابھی discuss کرتے ہیں میں اس کے ساتھ یہ بھی stick کرتا ہوں جنرل ایک leader کی کی importance اور need ہے دیکھیں leader is a person who is given an opportunity to lead people تو اس میں جس طرح آپ نے کہ ایک ہے political ہے یہ لوگ زیادہ ہیں because they are need based کہ ان کو ضرورت ہے کہ they want to become ایک post ہے جو leader کی بنی ہے اس طرح باقی جنگوں پہ آتی ہے لیکن اگر ایک ایسی چیز ہے جس کو یہ develop کر رہے ہے educational leadership ایک نیا norm ہے and there is even a book on abc of educational leadership جو میرا بھی بیچ میں courses ہیں ہم کراتے ہیں on educational leadership that is handling these issues کہ medicine میں leadership کی کمی کیوں ہے یا medicine میں ہم leadership کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے probably the reason is چونکہ ہماری جہاں سے پہلے upbreaking ہوئی اس میں یہی تھا کہ جو آپ میں سے senior ہیں وہ they were obviously taking over پہلے لوگ respect بہت کرتے تھے ایک دوسرے کے جو کسی نے کہہ دیا اچھا کہہ دیا برا کہہ دیا اس کو لوگ مان لیتے تھے لیکن جب سے social media ہے accountability ہے اور ساری چیزیں آگئی ہیں اس کی وجہ سے now a leader has to have certain attributes تو وہ certain attributes آپ کو primarily سکھائی نہیں جاتے آپ کے course میں although جو آپ کے اگر آپ six core competencies ہیں پی ایم ڈی سی کی بھی seven star doctors ہیں اس میں وہ qualities ہیں لیکن سکھائی جاتی ہے لیکن اگر آپ آرمی میں چلے جائیں تو وہاں تو یہ چیزیں آپ کو ڈیڈیکٹیکٹکلی سکھائی جاتی کہ leadership کا کیا ہے I was lucky enough to be involved in the college of physicians and surgeons medical mcps of health professional education or it's equivalent to masters in medical education so وہاں پہ specifically I میں سیکھا اور سارے attributes سیکھے پھر اس کے ساتھ medical education کی جتنی terms ہیں وہ ساری بیچ میں جب fit کرتے ہیں تو then you learn to understand کہ ایک leader کے اندر کیا attributes ہونے چاہیے اگر آپ دیکھیں کہ ایک leader اگر آپ میں medical institution میں بھی leader لینا ہے اس سے پہلے میں اگر اس کو تھوڑا سا اس question کو پار کر کے اگر میں اس کے background میں چلا جاؤں کہ leader ہم کہتے کس کو ہیں تو وہ تو کہتے کہ یہ جدی پشتی leader ہوتے ہیں یا یہ تو بادشاہ تھا اس کے بیٹے ہیں بچے ہیں یہ ہیں تو میرا مطلب یہ ان کی they are inherited they born theory of leadership now وہ کہتے ہیں کہ behavioral theory of leadership ہے اس میں کئی چیزیں اور بھی چیزیں آئی ہیں صرف behavioral نہیں ہے صرف میں دو جو important ہے اس ہی کے اوپر discussion کریں جو دو چیزیں زیادہ چلتی ہیں کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ صرف جو بن سکتے ہیں وہ بہت زیادہ کو extrovert بندہ ہو بہت intelligent بندہ ہو جس کی بہت زیادہ self efficacy ہو اور وہ بہت اس کی social networking ہو صرف وہ ہی ایک leader بن سکتا ہے لیکن over time ہم نے دیکھا ہے probably what I got an opportunity I was not I did not vote or did not be a politically involved leader we were just getting posted on a اس کی basis پہ آپ total leader تو نہیں بن سکتے ایک probably manager تو بن سکتے department کے to overcome that barrier you had to learn more about leadership and about medical education تو وہ کہتے ہیں traits وہ modify نہیں ہو سکتے ہیں you cannot change کسی میں اگر غصہ چڑھنے کی عادت بہت زیادہ اس کو تو آپ change نہیں کر سکتے ہیں لیکن behavioral جو models ہیں اس میں کہتے ہیں behavior modify کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک لیوین ان کی theories ہیں یا ان کا work ہے جس میں انہوں نے نکالا کہ ایک group of children ہیں ان کو different طریقے سے manage کیا گیا اور اس کے بعد تین different behaviors کے ساتھ ان کو manage کیا ایک autocratic ہے جس میں ان کو زبردستی چیزیں کہی گئیں اور اس طرح کام کیا ایک democratic ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح کرنا ہے پھر آپ نے ایک بڑے نے فیصلہ کیا تیسرا ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جس نے جو کرنا ہے وہ تین قسم کے behaviors کو incorporate کر کے leadership چلائی گئی تو یہ ایک تین principles ہیں جس کی behavioral تیری چلتی ہے تو یہ دو ہیں یہ تھوڑا سا مشکل topic تھا میں نے کہ اس کو پہلے cover کر لوں تاکہ یہ لوگوں کے ذہنے میں نکل جائے کہ now it is not saying that leaders are born they can leaders can be made اور اس چیز کے اوپر جو آپ نے بات کی medical education میں that is the reason we came up with کہ teachers can be trained or leadership training workshop leadership training developments different situation میں آپ ایک pilot ہے اس کے چیک لسٹ ہے ان چیک لسٹ میں سے وہ گزرتا ہے کہ یہ جہاز لینڈ کرنا ہے اس نے ادھر اس step پہ پہ پہنچے گا یہ کرنا ہے flaps ڈاؤن کرنا ہے لینڈنگ کے نیچے لانا ہے اس کے بعد تیچ ڈاؤن کرنا ہے تو اسی طرح leadership کے steps ہیں اگر آپ نے ایک election لنڈ اگر بیچ میں بیٹھ لڑتے ہی رہیں گے چونکہ آپ کو وہ processes نہیں پتا تو اس کا فائدہ نہیں سر آپ یہ بتایا کس طرح جو ہے leaders are not born anymore leaders are actually made تو اس کا blueprint ہے process ہے جو steps ہیں جو فولو کر کے کوئی بھی شخص leader بن سکتا ہے سر اگر اس کو short س summarize کریں لرن society people کے لوگ جو آپ کے ہیں ان کی باتیں آپ سنتے بھی ہیں یا آپ آگے چلتے جاتے ہیں کہ آپ آپ کے باتیں آرہی ہیں کہ نہیں آرہی تو those are the key points جن کی basis پہ آپ آگے لے کے جاتے ہیں اب intelligence کو بھی میں آگے لے جاؤ ایک ہوتا ہے intelligence quotient کہ یہ بہت intelligent بندہ ہے اس کا دس میں سے دس ہے یا جتنا بھی آرہا ہے اس کا intelligence quotient تو probably I was not one of them in that sense کہ میرا بہت زیادہ high ہو لیکن جو چیز نکلی what I learned over life is if you are perseverance اگر آپ بار بار وہ چیز کرتے جائیں کر کر کے سیکھتے جائیں تو probably you can learn from your mistakes ایک چیز جو I think the most important probably میں نے کسی عمران خان صاحب کی میں نے کسی جگہ پڑی تھی کہ you should always reflect at the end of the day کہ آپ نے کیا جو آپ نے کیا کیا وہ ٹھیک تھا اور اگلی بار اس کو کریں گے تو اس کو کس طریقے سے آپ ٹھیک طریقے سے کر سکیں گے if you can learn that ability تو I guarantee کہ آپ بہت آگے جائیں گے لوگ ہوتا ہیں جی مٹی پائیں اس کو جو ہو گیا that is gone ٹھیک ہے تو اس کی basis پہ ایک چیز نکلی ہے emotional question کہ intelligently آپ کو ایک بندے نے سوال کی ہے لیکن اس نے جان بوجھ کی آپ کو harass بھی کرنے ہی کوشش کی ہے آپ کا emotional question یہ کہتا ہے کہ یہ جو مرضی کر رہا ہے آپ نے اس کو تحمل سے جواب دینا ہے تاکہ emotionally you remain stable وہ کہتے amigdala ایک brain area جو کہ آپ hijack کر کر لیتا ہے and then you don't know what you doing you keep doing what your brain your animal instinct you never let that come out in you if you want to become a leader you always go with an emotional quotient or reflection you reflect on what and you listen to the people who are working with you great sir آپ نے force سوی 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 چل سکتے سر اکسر اکسر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ٹیم ہے جسے آپ lead کر رہے ہیں یا آپ کے کوورکر ہیں کچھ امپلوئیز ہیں تو اکسر اوقات آپ کو کچھ کونفلکٹس اور ڈبسٹیکل سپیس کرنے پڑتے ہیں جیسے کرنٹلی اگر دیکھا جائے تو corona کی situation طرح ان کا انٹریسٹ جو ہے وہ اس سیچویشن میں برقرار رکھا جا سکتے ہیں دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی ایک وہ بہیویورال تھیری پہ تین سٹائلز آف لیڈرشپ ہیں ایک اتھارٹیرین ہے ایک ڈیموکریٹک ہے اور ایک جسے کہتے ہیں لیسے فے یا پارٹیسپیٹری ہے پارٹیسپینٹس کے پاس اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے وہ فری رین جس کو کہتے ہیں تو جو اچھا لیڈر ہے he has the ability to make a combination of all these three جہاں وہ نہیں مان رہا وہاں اس کو تھوڑی سی آثورٹی سے گائیڈ کر کے آگے لے جائے جہاں difficulty میں فس گئے ہیں so you should sit down جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی situation آگی ہے جس میں ایک issue ہے تو جس طرح ہمارے department میں بھی ہوتا ہے there is a letter that comes from the higher authorities تو our head of the institution what will he do so he will call the meeting of the academic council تو اس میں we all discuss we all sit down so you make a consensus consensus build کر کے پارٹیسپیٹری ساروں کی لے کے کہ ہاں جی میں بھی شامل ہوں میرا مطلب ہو سکتا ہے you are the leader but you might not be at the right pace آپ کے ذہن میں وہ چیز آئی نہ رہی ہو اس وقت چونکہ آپ کوئی اور stress میں ہے you cannot think تو اپنی team میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ability اپنی different استعمال کرتے ہیں کہ تیسری چیز ہے کہ کئی بار آپ کو لگتا ہے جسے آپ نے کرونا کا لفظ کہا ہے تو آپ نے کرونا میں کئی بار ایسے areas آگے کہ جہاں پہ ہر بندہ موجود نہیں ہو سکتا تو اس میں آپ نے free rein بھی چھوڑنا پڑتا ہے کہ ہاں جی اس کو آپ نے delegate کر دی یہ delegatory leadership ہے اس کو آپ نے delegate کر دی ہے and you think he should be delegated person کو اس کو آپ نے ایسے کو delegate کی ہے اس competent تاکہ وہ لوگوں کو harm نہ کرے ٹھیک ہے وہ جائے اپنے فیصلے کرے صحیح فیصلے کرے جب آپ کسی emergency میں overload ہو جاتے تو پھر اس میں آپ کو delegate کرنے کی ضرورت پڑتی ہے delegate تب کرتے ہیں جب آپ کی team اچھی ہے تو اس سے ہم اگر ساری چیزیں لے کر آئے تو اگر difficult situation ہے آپ اکیلے دنیا فتح نہیں کر سکتے you cannot ٹھیک ہے you have to have a team تو جو آپ نے سوال کی ہے کہ آپ کیسے حل کریں گے میرا number one ہوگا have a good team نہیں ہے تو اس کو بنائیں build کریں build ایک دن میں تو ہوتی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے attribute سن کے دیکھنے ہوتا ہے کہ کس کو آپ نے pick کرنا ہے اپنی team میں کس کو آپ نے کیا task دینا ہے کیسے کرنا ہے وہ آپ کی handling capacity ہے that is your vision کہ آپ achieve کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو کرونا کے اندر آ گیا ہے some there tough decisions کہ ہاں جی ہمیں کہا گیا کہ یہ ان کو بھی front line میں ڈاکٹرز نے انہوں نے جانا ہے ان کی ڈیوٹی ہے ہم نے extra department on کرنا ہے تو اس میں کئی hospital ہیں جنو hospital میں بھی ہے انہوں نے اپنے آئی کہ ڈاکٹرز بھی they are working in the کرونا wards as well تو لیکن اگر آپ equality دے دے لوگوں کو کہ ہاں جی آج اس کی ڈیوٹی لگنی ہے تو چوتھے دن اس کی بھی لگنی ہے تو پھر وہ مسئلہ ذرا کم ہو جاتا ہے i what i believe is کہ چیز کو share کر کے اس کو transparent کر دے تو ٹھیک اگر اس کی ہے تو اس کی بھی ہے اس کی ہے تو وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس میں چلے جائیں کہ ہاں جی آج اس کی ہے کل اس کی نہیں لگے گی تو پھر اس میں ایک issue آتا ہے لیکن i think doctors across Pakistan have handled the task of corona very well and جو front line پہ تھے ان لوگوں نے probably pulmonology ہے medicine ہے general surgery ہے اور آپ کے head of institutions ہے میرا مطلب it's very unfortunate کہ one of the institution premier institution Nishtar Medical College کے VC he lost his life because of that that is he was a leader passing through that but rather it is such a cruel disease that we had to see this Allah ان کو ان کی مغفرت کرے ان کو جنت نصیب کرے لیکن but sometime you are stuck when you are a leader that was one of the negative points being a leader at that time but just if you are into it you have to go through it otherwise آپ کو آر یا پار نہیں ہو سکتے اس کے بارے سر آپ نے team building کی بات کی تو سر جب آپ نے کوئی team بنانی ہے یا پرٹیکللی آپ کو جو ہے اکثروقات کچھ لوگوں کو hire کرنا پڑتا ہوگا کچھ کو promote کرنا پڑتا ہوگا سر اب وہ کونسی qualities اور traits ہیں جو لوگوں میں دیکھتے ہیں جس کی basis پہ آپ judge کر کے ان کو promote یا hire کرتے ہیں یا ان کو اپنے ٹیم کا پارٹ بناتے ہیں دیکھیں اگر آپ سپوز آپ نے جانا ہے میں پرابلی امریکہ میں ریزڈنسی میں نے کی نہیں لیکن وہاں پہ میں نے انٹرویو دیئے اگر آپ دیکھیں ان کی کئی چیزوں سے میں نے بہت ساری چیزیں سکھی انہوں نے انٹرویو میں کسی کو trap کرنا ہونا تو اس سے پوچھتے ہیں کہ what are your good points آپ تھوڑی دیر بڑے خوش ہوتے ہیں next question آتا what are your weak points اسی وقت آپ اپنے آپ کو اپنا گھڑا کھوڑ کے اس کے بیچ میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے because you are trying you don't know you haven't thought about it at that time so normally جو چیزیں ہیں you think about کہ آپ کی کئی چیزیں ہیں جس طرح کئی لوگوں کی بڑی perfectionist کی personality that perfectionism is actually going to lead to کہ آپ اپنے کام کئی بار کم کریں گے یا اچھے نہیں کر سکتے چونکہ وہ perfectionism آپ کے کاموں کو ڈیلے کرتی ہے تو وہ that becomes your weakness but that is actually your good point as well تو اس کو اپنے آپ کو highlight کر لیتے ہیں دوسرا اگر آپ جائیں تو وہ آپ کو کھانے پہ ضرور بٹھائیں گے mannerisms آپ سے چیک کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ networking بات کس طرح کرتے ہیں لوگوں سے initially اگر آپ کسی سے interview میں بات کریں گے تو اس سے background سے پوچھیں گے کیا ہے پھر اس کے بعد next step پہ آ جائے گا کہ اس سے آپ تھوڑے سے open questions آگے پیچھے کریں گے تو اس کے views ہیں open views ہیں اس سے کریں گے پھر اب جس چیز پہ لوگوں کو assess کیا جاتا ہے وہ زیادہ ہے three sixty feedback وہ تو تب آئے گی جب کسی کو آپ hire کر لیتے ہیں لیکن probably اب جو hire اگر آپ نے بیٹھے ہیں تو آپ جن چیز سے کریں گے آپ کسی یہ recommendation لیں گے ہاں جی آپ نے یہاں کام کیا تو پچھلی آپ کی recommendation کیا تھی ٹھیک ہے ابھی میرا ایک question آ رہا ہے کسی کا کہ آپ distinction کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو distinction کیسے لے سکتے ہیں i think اس میں سب سے important چیز ہے کہ ایک چیز ہے self efficacy وہ آپ کو hire کرنی پڑتی ہے آپ کی اور اور دوسرا ہے کہ persistence اور perseverance ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تیسری ایک ہماری ایک مقبولہ ہے کہ میرا مطلب عزت آنی جانی چیز ہے بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی وقت بھی آپ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن you should persevere to go above اس میں جو ہے نا learning styles آپ نے distinction لینی ہے تو number one آپ نے وہ topic تو آپ نے پڑھنا ہے اپنا لیکن کئی بار آپ stuck ہو جاتے ہیں کہ آپ کا کون سا طریقہ ہے جس سے آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو metacognition کہتے ہیں you need to learn about that probably اس کا ہمارا ایک اور session ہونا جی ہے جس میں ہم بتائیں کہ آپ metacognition اپنی چیزوں کو کیسے assess کرتے ہیں تو کئی ہوتے visual learners کئی auditory learners کئی لکھ کے کرتے ہیں number one آپ نے assess کرنا ہے کہ کون سے آپ کی ability سب سے زیادہ تیسری سب سے بڑی important چیز امتحان میں وای وای is probably 90% اور ہماری preparation ساری written ہوتی ہے you should give and talk with people and communicate اگر آپ west میں جائیں تو ان کا confidence اتنا زیادہ ہوتا ہے probably شاید انہیں text اتنا نہ آتا ہو جتنا ہم لوگوں کو آتا ہے یہ میں نے وہاں پہ west میں جا کے feel کیا لیکن but they talk a lot and they talk very confidently and that gives a very good impression i think جو چیز confidence آپ کا knowledge جو آپ کو ضروری ہے دوسرا confidence آپ کی presentation کیسی ہے آپ اس کے سامنے بیٹھے کیسے ہیں behave کیسے کر رہی یہ everything counts patients کے ساتھ کیا maneuvers ہیں لیکن practice makes a man perfect اس کا کچھ اس کا کوئی shortcut نہیں ہے can't do anything without اس کے اوپر یہ چیزیں اگر آپ لگا دیں تو probably you will get there پھر باقی اگر آپ نے distinction کی چیزیں ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ پچھتے question پھر اس کو strategically بھی آپ کو study کرنا بڑتا ہے جس طرح آپ ایک چیز کو achieve کرنے کے لیے آپ نے goal set کر لیا کہ میں نے اس کی چیز لینی ہے تو میں اس کو کیسے achieve کروں گا goal setting آپ کی یہ کہ میں نے یہ topic لینا ہے تو اس کے دیکھیں پرانے mcq کیوں کتنے آئے ہیں کس طرح کے آئے ہیں کون سے examiners آتے ہیں اس سال کیا چیز نہیں آئی ہے پرانے trends کیا ہے یہ ساری چیزیں اگر incorporate کر لیں گے اپنے چیز میں تو probably it becomes it's just not کہ آپ پڑھ لیں گے اور آپ سب سے اچھے ہیں تو شاید آپ کو مل جائے گی strategy is makes makes a lot of difference سر اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ کوئی employee ہو جس کو فائر بھی نہ کر سکے وہ بہت زیادہ underperform کر رہا ہو کوئی ٹیم کا member ہو ٹیم کی بہت زیادہ importance ہے اور اگر ایک بھی member کی efficacy کام ہو جائے تو وہ کوری ٹیم کو فیٹ کرتی ہے تو سر ایک underperforming employee student یا intern ان سے کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی full optimized performance جو ہے وہ دے سکیں جس طرح ہم نے بات کی تھی نا کہ آپ اس کے ساتھ empathize کر سکے دوسرا چیز یہ ہے کہ اپنا ایک تھیری یہ بھی ہے leadership کی کہ reward آپ جتنا دیتے ہیں that actually جتنا appreciate کرتے ہیں کسی کو that probably brings in a better person ایک بندہ late آتا ہے اس کو آپ بار بار کہیں کہ ہاں جی نہیں آج تو آپ time پہ آئے ہیں آج آپ اور بہتر ہوئے ہیں تو شاید وہ اگلے دن he makes it اپنے praise لینے کے لیے کہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ time پہ ہیں تو time پہ آنا شروع ہو جائے ہے تو وہ ایک element ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ undue praise نہیں آپ نے دینا جو praise اس کو acceptable ہے he earned it تو اس کا bar آپ بڑھاتے جائے دوسرا ہے کہ obviously آپ کی ٹیم میں آپ کا جو weakest link ہوتا ہے آپ کا پڑھانا یا آپ کا department میں سب سے مشکل task وہ ہی ہوتا ہے تو وہ آپ نے identify کرنا ہے کہ بند ہے کون and you need to discuss with him کہ آپ کے issues کیا آ رہے ہیں دوسرا یہ کہ جب وہ بہت سارے میں اگر ایک group میں کسی سے question کرتا ہوں تو اکثر میرا point یہ ہوتا ہے کہ جو weakest ہے اس سے میں پوچھوں جس کو سب سے زیادہ آتا ہے اس سے میں نہ پوچھوں چونکہ اس نے جواب دیتا ہے دوسرے نے جواب نہیں دینا تو he feels left out تو probably ایک طریقہ یہ ہے probably اس سے undue pressure بھی آتا ہے اس کے اوپر کئی بار آتا ہے لیکن جو under performer ہے اس کو identify کر کے پھر اس کے social issues ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں گھر میں ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں you need to discuss with him کہ ہاں جی آپ کو یہ issues آ رہے ہیں آپ اس کو کیسے resolve کرنا اس کے بعد ابھی بیچ میں question چل رہا ہے how do you become fearful of becoming a leader ٹھیک ہے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے ایک تو you are a very extrovert personality جو fear آ رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو introvert ہے میں بھی بہت introvert personality ہے تو how do you overcome that fear you keep working hard لوگ آپ کو ایک دن خود ہی کہیں گے کہ ہاں جی آپ کو یہ سارا کچھ آتا ہے آپ یہ چیز پکڑ لیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کسی سے چھین کے لینای ہے تو then you learn the traits میں نے کو پولیٹکس کو election لڑنا تھا میری ہماری society تھی تو I had to learn all the points of doing an election calling up people telling them what to do تو آپ شاید تو feel کرتے ہیں اور اس میں آپ کو initially problem بھی آتی ہے لیکن once you get into the flow آپ جس طرح باقی چیزیں سیکھتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں جب بھی آپ limelight میں آپ آتے ہیں obviously فستے تو آپ ہیں لازمی تو if you are willing to take that تو کئی بار limelight میں آنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر limelight میں آنے کا آپ کو advantage ہوتا ہے لیکن جو feedbacks آتے ہیں جس چیزوں سے آپ نے corrections کرنی ہوتی ہے لوگوں کی کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے آپ تو یہ نہیں کرتے آپ کا یہ نہیں ہے وہ چیزیں پھر آپ you have to when you become a leader تو یہ it comes both together with you so don't be afraid اگر کوئی چیز آ رہی ہے if you want to become تو مشکل چیز ہے جو traits ہیں اگر leadership کے اوپر workshops ہیں وہ چیزیں ہیں material اگر آپ read کریں گے جو basic چیزیں ہیں وہ اگر آپ میں اگر آپ چیزیں یاد کر لیں نا کہ اگر آپ میں intelligence ہے آپ medicine making ہے لوگوں کے ساتھ empathize کر لیتے ہیں تو آپ کے problem آپ کو lead کرنے میں کم ہی آتی ہیں اگر آپ reflect کرتے ہیں ساری چیزیں اور آپ کے principles اور ethics ٹھیک ہیں تو problem آپ کو کم آتی ہیں جو obviously stand out کون کرے گا وہ ہی کرے گا جس نے کام زیادہ کیا ہوگا اور کام اگر کئی بار ہوتے ہیں وہ خرگوش اور کچھوے کی story تو آپ نے سنی ہوئی ہے کئی بار آپ دیکھیں گے کئی خرگوش آتے ہیں آپ کے ساتھ کافی سارے آئیں گے وہ یوں یوں ادھر ادھر کر کے چلے جائیں گے اور اس کے بعد بیٹھ جائیں گے کیونکہ تھک جائے گا لیکن اگر آپ کچھوے نہیں ہیں you can still become a leader because جب تھک چکے ہوں گے تو پیچھے آپ ہی اور بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا کام کرنے والا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے جس وقت مشکل آتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو اصل بندہ وہ پیچھے background میں بیٹھا رہتا اور وہ سارے کام کراتا تو don't be shy and you have to jump into it once but take your time perseverance or resilience کی importance بتائی sir ہماری society کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ difference of opinions جو ہوتی ہیں اختلافے رائے اس کا بڑا اس کا بڑا easily لوگ جو ہے وہ ذاتی اختلافات میں convert کر لیتے ہیں تو sir اس سے کس طرح بجا جائے کہ آپ کے تعلقات کسی سے difference of opinion کی وجہ سے خراب نہ ہو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ a leader is a good listener listener کا مراد ہے کہ وہ بولے گا سب سے آخر میں لوگوں نے جنہوں نے بولنا ہے ان کو بول لینے دے پہلے ٹھیک ہے تو نازہ تب ہی پڑتا ہے جب آپ پہلے بولنا شروع کر دیں اور لوگ آپ کے ساتھ conflict میں آ جائیں تو آپ سن لیں لوگوں کی باتیں ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ دیکھیں infer کریں کہ جو صحیح بندہ کہہ رہا ہے اس کو support کرے جو نہیں کہہ رہا اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے deal کرنا ہے تو probably i think the better way is کہ کئی چیزیں آپ ignore کرنا بھی سیتے ہیں کئی لوگوں کو جان بوجھ کے آپ ignore بھی کرتے ہیں چاہیے چیزوں کو کہ شاید وہ آپ کے against جاریوں پور جاریوں کئی بار آپ کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن کئی بار آپ کو stand بھی لینا پڑتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز ہے تو یہ it should be like this اس میں ٹھیک ہے that is fine کہ آپ نے stand لینا ہے لیکن زیادہ چیز جو آتی ہے اس میں فیصلہ جو ہے آپ کا ہونا چاہیے کہ کیا چیز right ہے کیا چیز wrong ہے بارو بات ادھر ہی آ جاتی ہے ترازو اگر آپ کا صحیح تلتا ہے تو آپ ٹھیک جائیں گے conflict میں نہیں پڑھیں گے لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ undue side لیں گے تو پھر فسنے کے chances زیادہ رہتے ہیں اور کئی لوگ اس چیز کو بہت دیر تک mind کرتے ہیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو if something happens i think the better best way is be humble go to that person talk it out to him کہ ہاں جی یہ problem ہے تو شاید میں نے کچھ کہہ دیا ہو تو maybe that's not the right way to do it so we can discuss over it and we can conflict resolution جو ہے نا that is a big part of a leader کہ he should be able to resolve a conflict conflict جس طرح آپ نے کہا ہے conflict تب بھی کھڑا ہو تو تزادے رائے آگی تزادے رائے آپ لے لیں تو آپ کی science بھی تو یہی کہتی ہے آپ نے پانچ hypothesis ہیں ایک کو آپ کریکٹ کرنا ہے تو اس میں سے کریکٹ آپ اسی کو کریں گے نا جس کے substantial evidence ہیں references ہیں اگر آپ ساری چیزیں اپنی جو mental processes ہیں scientific رکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز ہے اگر اس نے یہ کہی ہے اس کا ریفرنس دیتے ہیں تو اس سے بہت آسانی سے ہو جائے گا تو وہ دوسرے بندے کی جو تزادے رائے ہیں اس کو آپ نے kill کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے پلان کہ آپ نے کس طریقے سے کس کو approach کرنا ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے tackle کرنا ہے یا سر خوبصورت سر اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہیں وہ leadership سے related queries جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں سر اینڈ پہ اگر آپ اپنے students کو کچھ general piece of advice دینا چاہے کیونکہ آج کل ان کے پاس بہت زیادہ spare time ہے vacations extend ہونے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ activities میں indulge بھی ہیں اگر آپ کچھ ان کو ڈیسٹریکشنز آج کل بہت زیادہ ہی ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ بیٹھے باقی ڈسٹریکٹرز ہیں ہم بھی اس چیز میں سے گزر چکے ہمارے بھی میں جب 84 میں 86 میں داخل ہوئے تھے تب ہمارے آئے تھے تب ہمارے آئے چلے گئے تھے ساری processes لیکن اس میں آپ تب ہمارے پاس یہ e-learning اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی آپ تو disconnect ہو گئے تھے ہم لیکن you are very lucky کہ آپ کو باس e-learning ہے ساری چیزیں موجود ہیں جس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو capitalize کریں and learn to be the best ٹھیک ہے don't take کہ میں نا مطلب میں امیر الدین کا graduate ہوں تو میں شاید king edward والے سے کام ہوں گو you are probably better than him have confidence in yourself try to learn read more آپ کے پڑے لکھے کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ question آ رہا ہے کہ یہ آئی میں post graduate level تک پہنچنے کے pros and cons کیا ہیں کہ to get take up ophthalmology is it a good choice or is it a bad choice ophthalmology is number one چیز you need to have steropsis آپ کو three dimensional آپ کی دونوں آنکھیں کام کر رہی ہونے چاہی ہیں آپ کی eyesight میں دونوں میں فرق نہیں ہو جائے because you need depth perception to do that اگر آپ کی vision with glasses بہت ہی نمبر ہوگا تو magnifications اس میں issues آ سکتے ہیں دوسرا ایک surgical skills ہے آپ نے microscope پہ اندر کام کرنا ہے اگر آپ کے ہاتھوں میں tremors بہت آتے ہیں تو probably that is a no-no for an ophthalmologist but keeping set that ضروری نہیں ہے کہ تھوڑے tremors ہر بندے کو آتے ہیں تو don't be afraid وہ کافی پی کے کوئی exercise کر کے weight lifting کر کے کسی کو آ جائے تو اس سے that is not a no کہ آپ ophthalmology نہیں کر سکتے تو you can always hard work learning بار بار سکلز کو کرنا یہ تو اس کے points ہیں جو کہ eligibility criteria باقی دنیا میں اس کی demand جو amerika یا انگلینڈ میں جائیں گے تو وہاں ملتی بڑی مشکل سے ہے probably کہ اس میں emergencies کم ہیں اور اس میں زیادہ outpatient procedures ہیں the good thing is i never get bored because آپ کو medicine بھی practice کرنے کو ملتی ہے surgery بھی practice کرنے کو ملتی ہے you can either be an independent just a general ophthalmologist not doing surgery or you can be a surgeon surgery most challenging بھی ہو سکتی ہے the simplest بھی ہو سکتی ہے اگر کوئیو پلاسٹک surgeon بنتے ہیں آپ external surgery ہے آئی کے اندر جاتے ہیں تو وہ 2.5 23mm کی آنکھیں but you can do lot with it رہتنا میں جائیں cornea میں جائیں سے so much diversity i was fortunate to be trained in 2 sub-specialities so مجھے بھو رونے کا ٹائم نہیں ملتا کہ اگر ایک چیز میں نہیں ہے تو دوسری چیز میں وہ ہے کہ if you love to be in a challenging position ophthalmology کا drawback یہ ہے کہ اس کے اندر equipment جو آپ بائے کرتے ہیں your investments are very heavy your equipment because you cannot function without an ophthalmoscope your slit lamp your operating microscope your machines to do cataract surgery they are tremendously expensive ٹھیک ہے تو وہ ایک negative point آتا ہے اور دوسرا learning curve ophthalmology کی جو surgery کیا ہے because you are doing it under a microscope اس میں 10 time magnification پر کام کر رہے ہیں normally آپ کو عادت ہوتی ہے کانٹہ کھانا ہے چوری کھانی ہے تو کانٹہ چوری آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت آپ ophthalmology میں کام کر رہے ہیں آپ دیکھ سامنے تیوب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کام آپ نیچے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پریزم سے light نیچے جاتی ہے and that shows you تو وہ ایک totally discoordinated چیز ہے جو کہ آپ you learn with it and the other thing is you need to be working with both hands but it's a very rewarding uh speciality to be in and you help a lot of people getting sight to a blind person is amazing ٹھیک ہے تو باقی آپ میرا مدھا refractive surgery ہے you can get removed glasses for patients who have myopia high myopia nose barriers and patients with diabetic retinopathy going blind you can do a lot thank you sir for advising the students and handling their queries اس کے ساتھ ہی آج کی اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیخنے کو ملا ہوگا اور آپ in golden pulse کو اپنی زندگی کا ترزے عمل بنا کر ایک کامیاب لیڈر بنیں گے and once again thank you sir for having us and providing your insight on this much-needed topic of leadership اس کے ساتھ آپ سے ہم اجازت لیں گے اور اگلی اکس تک خدا حافظ thank you خدا حافظ